اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سینڈ را ویزڈیم چینل فرینڈز بات کریں گے اسٹریلیا کے ایک شاندار ورک ویزا سسٹم کے بارے میں جسے ڈاما ورک ویزا کہا جاتا ہے ڈاما سے بنتا ہے تیزگنیٹڈ ایریا مائگریشن ایگریمنٹ یہ بنیادی طور پر ایک معاہدہ ہے ورک ویزا کے حوالے سے اسٹریلیا کی فیڈرل گورنمنٹ کا اسٹریلیا کے ساتھ ریجنز کے ساتھ تو یہاں پہ ایک چیز میں وضعات کر دوں کہ چند دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی اسٹریلیا کے دو نئے ریجنل ورک ویزوں کے حوالے سے 491 اور 494 ویزا کے بارے میں تو کافی دوستوں کے مائنڈ میں چیزیں مکس اپ ہو گئی تھیں کافی دوستوں نے یہ سمجھ لیا تھا پھر شاید نئے ریجنل ورک ویزے اور ڈاما ورک ویزا ایک ہی چیز ہیں ایک ہی سسٹم ہیں تو میں یہاں پہ وضعات کر دوں کہ ایسا نہیں ہے ڈاما ورک ویزا ایک الگ چیز ہے الگ سسٹم کی طرح دیا جا رہا ہے اور ڈاما کے لئے جو ویزا سب کلاس یوز کی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے تیمپریری سکل شارٹیج ویزا سب کلاس فور ایڈ ٹو یہاں پہ یہ اسٹریلین ایمیگریشن کی اپیشیل ویب سائٹ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب کلاس فور ایڈ ٹو تیمپریری سکل شارٹیج ویزا اور یہاں پہ اس کی مختلف سٹریمز ہیں کٹیگریز ہیں شارٹ ٹرم ہے میڈیم ٹرم ہے اور پھر یہاں پہ ہے لیبر ایگریمنٹ تو ڈاما ورک ویزا کے لئے جو سٹریم یوز کی جاتی ہے وہ لیبر ایگریمنٹ ہے اسے کے تحت ڈاما ورک ویزا اپلائی گے جاتا ہے اور اس ویزا پہ تقریباً چار سال تک اسٹریلیا میں رہا جا سکتا ہے اس کے بعد آگے مختلف اس کے پروگرامز ہیں جن کے ذریعے اسٹریلیا کی پی آر حاصل کرنا بھی ممکن ہو جاتا ہے اس ویزا کے بارے میں مزید تفصیلات کے لئے آپ کلک کریں ڈیٹیلز پہ تو یہاں آپ اس ویزا کی ساری تفصیلات دیکھ سکتے ہیں اوورویو ایلیجیبیلٹی اور جو سٹیپ بے سٹیپ پراسس ہے وہ سارا آپ یہاں پہ خود دیکھ سکتے ہیں برحال یہاں اس ویب سائٹ پہ جو کام ہے یہ سب سے آخری سٹیپ ہوتا ہے اس سے پہلے جو اس سے بھی زیادہ اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے ریجنز ہیں جو ڈاما ورک ویزا پروگرام میں اسے لے رہے ہیں تو یہاں پہ ان کی لسٹ موجود ہے یہ سات ریجنز ہیں ان کے ساتھ ان کی ویب سائٹس کے لنک موجود ہیں ان پہ کلک کر کے آپ ان کی ویب سائٹ اوپن کر سکتے ہیں تو یہ ریجن ہے نادرنٹ ٹیرٹری ہے دا گولڈ فیلڈز ہے وارنمبول ہے پلبرا ہے ساؤت آسٹریلیا اورانا اور فار نارتھ کوئنز لینڈ تو یہ سات ریجنز ہیں ان کو ڈاما ریجنز بھی کہا جاتا ہے تو یہی اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں انہی کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کا معاہدہ ہوا ہے اور اس معاہدی میں فیڈرل گورنمنٹ نے سیمی سکلڈ اور سکلڈ ورکرز کے لیے اکوپیشن کی تعداد میں اضافہ کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انگلیش لینگویج یعنی آئلز میں بھی ریلیکسیشن دی گئی تھی اور مزید فاسٹ ٹریک پہ ویزوں کی اجراء ابھی وعدہ کیا گیا تھا تو ابھی اس کے بارے ہم مزید بات کرتے ہیں کہ یہ سسٹم ورک کیسے کرتا ہے اور آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ یہ جو سات ریجنز ہیں ان میں سے ہر ایک ریجن کی ایک اپنی الگ سے اکوپیشن لسٹ ہے تو اگر آپ کا جو اکوپیشن ہے وہ ان میں سے کسی لسٹ میں موجود ہے تو پھر آپ اس ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں فور اے ٹو ویزا لیبر سٹریم کی تحت تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ ان میں سے ہر ایک کی ویب سائٹ پہ جائیں اور ان کی اکوپیشن لسٹ چیک کریں جیسے مثال کے طور پر میں یہاں پہ نادرن ٹیرٹری کی ویب سائٹ اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نادرن ٹیرٹری ڈیزگنیٹڈ ایریا مائگریشن ایگریمٹ تو یہاں پہ آپ کو بہت سی تفصیلات مل جائیں گی اس ویزا کے بارے میں اس پروگرام کے بارے میں تو یہاں پہ ہے اکوپیشنز انکلوٹیڈ ان دا اگریمٹ اس کو اوپن کرتے ہیں یہاں پہ تو وہ تمام اکوپیشنز جن میں جو اس پروگرام کے لیے اویلیبل ہیں ان کی فیرش یہاں پہ مل جاتی ہے ان کے ساتھ ان کا آنسکو لیول ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو انگلیش کی کنسیشن اویلیبل ہے تو آپ کے اکوپیشن میں اگر یہ کنسیشن اویلیبل ہے تو اس کے سامنے یہاں پہ ٹک کا نشان موجود ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیکر ہے اس کے علاوہ بس ڈرائیور ہے شیپ ہے کارپینٹر اور کافی سارے یہاں پہ اکوپیشن موجود ہیں آئیلز کی بات کی جائے تو عام طور پہ اس ویزے کے لیے 5.0 آئیلز چاہیے ہوتا ہے اور تعلیم کے حوالے سے بھی کافی لوگ پوچھتے ہیں تو تعلیم کا دیکھئے کہ جیسا اکوپیشن یا جاب پوزیشن ہوتی ہے ایڈوکیشن کی ریکوائرمنٹ بھی اسی حساب سے ہوتی ہے جیسے یہاں پہ کوک کہہ تو اس کے لیے ڈپلومہ بھی چلے گا لیکن اگر کوئی انجینئر ہے تو انجینئرنگ وغیرہ کی کسی اکوپیشن کیلئے اپلائی کر رہے تو لازمی طور پہ اس کو ڈگری چاہیے ہوگی تو اگر آپ کا اکوپیشن یہاں پہ موجود ہے تو آپ آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ اسی پیج پہ آ جائیں تو یہاں پہ لکھا ہوئے ہاؤ ٹو اپلائی اس کو اپن کر لیں گے میں نے یہاں پہ اپن کر رکھا ہے آپ کلک کریں گے یہاں لکھ فارہ جاب پہ تو آپ کے سامنے یہاں پہ یہ پیج اپن ہوگا یہاں پہ جاب ڈونڈنے کے حوالے سے کافی ٹپس موجود ہیں جیسے یہاں پہ لکھا ہوئے ریکروٹمنٹ ایجنسیز تو اس کو اپن کر لیں تو آپ کے سامنے یہاں پہ ریکروٹمنٹ ایجنسیز کی ایک لسٹ آ جائے گی ایجنسی کا نام اس کا ایڈریس فون نمبر ویب سائٹ ایمیل ایڈریس اور یہاں پہ کہ کس سیکٹر میں یہ جاب پروائیڈ کر سکتی ہیں تو وہ بھی تفصیلات موجود ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ ناظرین ٹیٹری کی گورنمنٹ نے خود ریکمنٹ کی ہیں تو امید ہے کافی میاری ہوں گی تو آپ ان سے ضرور کانٹیکٹ کیجئے ہو سکتا ہے آپ کو ان سے جاب آفر مل جائے تو اگر کوئی ایمپلائر آپ کو جاب آفر دے دیتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ کو اسکیل اسیسمنٹ کی ضرورت ہوگی تو ایمپلائر آپ کو خود ہی گائیڈ کر دے گا زیادہ تر کیسز میں اسکیل اسیسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ سارے کام ہو جانے کے بعد آپ کا ایمپلائر آپ کے لئے نومینیشن اپلائی کرتا ہے اسٹریلین ایمیگریشن کے جو اس کا اپنا کاؤنٹ ہے اس میں اور وہ حاصل ہو جانے کے بعد پھر آپ کو وہ انفارم کرتا ہے جس کے بعد آپ خود اپنا ویزا اپلائی کرتے ہیں اسٹریلین ایمیگریشن کی اوفیشیل ویب سائٹ پہ تو فرینڈز اس طرح یہ ایک طریقہ کار ہے ناظرین ٹیرٹری کے لئے ڈاما ورک ویزا اپلائی کرنے کا اسی طرح آپ تو باقی ریجنز کی ویب سائٹ بھی چیک کر سکتے ہیں سب ایک طریقہ کار ملتا جلتا ہے یہاں پہ ہاؤ ٹو اپلائی میں اگر آپ دیکھیں یہ ناظرین ٹیرٹری کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کافی سارے سٹیپس موجود ہیں تو یہ بیسیکلی یہاں پہ جو اسٹریلین ایمپلائیر ہے اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح ایک فارن ورکر کو ہائر کر سکتا ہے تو یہ سارے سٹیپس اسی کے لئے ہیں اسی کے لئے یہاں پہ ہدایات موجود ہیں آپ کے لئے یہاں پہ یا یہ کام ہے کہ آپ نے اپنا ویزا اپلائی کرنا ہے یا پھر آپ نے جاب آپ پر ڈونی ہے تو یہ سب سے پہلا کام ہے یہاں پہ ایمپلائیر کے لئے کچھ ہدایات ہیں کہ اس کو ریجنل اتھارٹی اور فیڈرل ایمیگریشن سے اپروول وغیرہ انڈورسمنٹ لینی ہوگی اس کے بعد اس کو لیبر ایگریمنٹ بھی حاصل کرنا ہوگا اور پھر جب وہ آپ کو ہائر کرے گا تو اس کو پروف دینا ہوگا کہ اس کو اسٹلیا میں کوئی ورکر نہیں ملا اس لئے وہ آپ کو ہائر کر رہا ہے اور پھر اس کو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ آپ کو کافی سیلری آفر کرے جو ایک میاری یہاں پہ رکھی گئی ہے اس پروگرام کے لئے تو اسی کے مطابق آپ کو سیلری آفر کرے تو یہ اس کے لئے کچھ ہدایات ہیں آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جاب آفر ڈونڈنی ہے اور اگر آپ کو جاب آفر مل جاتی ہے تو پھر امپلائر کے کہنے پہ آپ اسکل اسیسمنٹ کروائیں گے اور پھر آپ کے امپلائر آپ کے لئے نومینیشن اپلائی کرے گا اور نومینیشن ملنے کے بعد وہ سارے ڈاکومنٹ سوئرہ آپ کو سینڈ کرے گا تو اس کے بعد آپ پھر اپنا ویزا خود اپلائی کریں گے یہاں پہ وہ دوست اکوپیشن ٹائپ کریں یہاں پہ اس پہ کلک کریں ویزا سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے اکوپیشن میں کون کون سا ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھئے 4A2 اور اس کے آگے دیکھئے میڈیم ٹرم لکھا ہو ہے یہ شارٹ ٹرم اگر میڈیم ٹرم ہے تو پھر آپ اسی 4A2 کے لئے میڈیم ٹرم سٹریم میں برحال اس حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو آئندہ لے کے آئیں گے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ